السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ سیدیہ حبیب اللہ بارہ سیاسی دنگل شروع ہو گیا کپتان سے تین گھنٹے تقریباً تفتیش کرنے والی ٹیم انتہائی پریشان ہو گئی کیوں؟ الیکشن پھر پی ٹی آئی کا نومبر میں گیم تبدیل ہو جائے گی نوٹ کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم اپشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پورا پاکستان سراپہ احتجاج ہے ہر گلی ہر محلہ ہر چونک ہر چراہے پہ لوگ بجلی کے بل پکر کر چیخ رہے ہیں حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں حکمرانوں کے خلاف کل کر اسخار کر رہے ہیں شاید ہی کوئی ایک ایسا شخص ہو جو موجودہ حالات میں خوش ہو ماں سوائے ان چند افراد کے جنہوں نے اقتدار کے دنوں میں مال کمایا جن کی جائدادیں پاکستان سے باہر ہیں جن کے بچے پاکستان سے باہر ہیں جن کی ٹوٹل آمدنی پاکستان سے باہر ہے یہ بتانے اس لئے ضروری تھا کہ میں نے جمعے کے روز ریکارڈ احتجاج ہوتے دیکھے ہیں اور ڈل لگ رہا ہے کہیں قوم کسی اور طرف نہ نکل جائے ڈل لگ رہا ہے لیکن ہمارے حکمرانوں کو کیا ہمارے حکمران سکھ کی بانسری تھنڈے کمروں میں بیٹھ کر بجا رہی ہیں آج میں آپ کو بری خبریں دماغہ خیص خبریں دینے جا رہا ہوں پہلی خبر ہوگی آخر تک سنیے گا آخر تک جانیے گا بری اہم خبر پہلی خبر ہوگی برا سیاسی دنگل شروع ہو گیا دوسری خبر کپتان سے تین گھنٹے تقریباً تفتیش کرنے والی ٹیم انتہائی پریشان ہو گئی کیوں الیکشن پھر پی ٹی آئی کا فائنل ہو چکا ہے الیکشن پھر پی ٹی آئی کا نومبر میں گیم تبدیل ہو جائے گی نوٹ کر لیجئے نومبر میں گیم تبدیل ہو جائے گی سب سے بہلے تمہیں یہ کریڈٹ ہمیشہ کرنے ہم لیتے ہیں یاد کریں میں نے ہر ویلوک میں کہا تھا باؤ جی ستمبر میں نہیں آئیں گے دعویٰ کیا تھا مسلم نے اگنون نے کہ باؤ جی ستمبر میں آ رہے ہیں میں نے دعویٰ کیا تھا باؤ جی ستمبر میں نہیں آئیں گے اور آپ پندرہ اکتوبر کی تاریخ دے دی ہے باؤ جی اگ پندرہ اکتوبر کو بھی نہیں آئیں گے نوٹ کر لیں میری بات کو باؤ جی پندرہ اکتوبر کو بھی نہیں آئیں گے اس لیے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑا سیاسی دنگل شروع ہونے والا ہے یہ بڑا سیاسی دنگل تحریک انصاف اور تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوگا ایک بار پھر تمام سیاسی جماعتیں چاہے وہ پی بس پارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو جمعیت علماء اسلام ہو اے ان پی ہو یا ایم کی ایم ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت اور ہو سب سیاسی جماعتیں بھی مل جائیں پھر بھی اس بڑے دنگل کو نہیں جیت سکتیں عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہر دوسرے روز ایک سروے ہو رہا ہے ہر دوسرے روز اس سروے کے اندر مکمل طور پر یہ رپورٹ جاتی ہے کہ جناب آج لوگوں کا رجان کیا ہے آج لوگوں کا رجان کیا ہے لوگ کس کے خلاف ہیں لوگ کس کے حق میں ہیں یہ تیرہ صفات پر مشتمل رپورٹ ہے میرے پاس یہ ہے تیرہ صفات پر مشتمل رپورٹ اس رپورٹ کے اندر اور یہ آخری رپورٹ ہے جو چند گھنٹے پہلے میرے ہاتھ لگی اس رپورٹ میں کہہ دیا گیا ہے کہ بریا سیاسی دنگل جس میں ایک طرف تمام سیاسی جواتے ہوں تو ایک طرف تحریک انصاف ہو عمران خان جس کو ٹکٹ دے گا چاہے وہ ریری والا ہو چاہے وہ پرہ لکھا ہو چاہے وہ سیاست دان ہو اور چاہے وہ یوت ہو الیکشن وہی جیتے گا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ رپورٹ کہہ رہی ہے اور اس برے سیاسی دنگل میں جو شروع ہونے والا ہے اس پہ جیت کپتان کی ٹیم کی ہوگی اب آپ کو ایک بڑی انٹرسٹی بڑی مزدار بات داتے ہیں کپتان کپتان کے حوالے سے بڑی ایک سپیشل ٹیم تشکیل دی گئی وہ سپیشل ٹیم انویسٹیگیشن کرنے جاتی ہے اٹک جیل اٹک جیل کے اندر دو گھنٹے سے زائد کپتان سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے ماہر پولیس افسران کمال کے سوال لے کر جاتے ہیں الزام نو مئی والا کیس مختلف مختلف کیسوں کے حوالے سے لیکن جو سوال وہ کرتے ہیں کپتان کانون آئین کے مطابق ایسا کمال جواب دیتا ہے تمام چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ریکارڈنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ ثبوت کے طور پہ رہے جب کپتان سے سوال کر لیے جاتے ہیں کپتان تھکتا نہیں آخر کار تھک ہار کار دو گھنٹے سے زائد جو ہوتی ہیں ان کی تفتیش اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی اگر ہم آئین اور کانون کے مطابق چلے تو یہ بے گناہ ہے اور اگر ہم انہیں گناہگار بھی لکھتے تو کوئی بھی عدالت انہیں ریلیس کر دے گی کپتان کو ایک افسر یہاں تک کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے خلاف کتنے کیسز ہیں تو کپتان پتا کیا جواب دیتا ہے کپتان کہتا ہے میرے خلاف اتنے کیسز ہیں کہ جتنے شاید دنیا کے کسی شخص کے خلاف نہ ہو اور میں سمجھے تو یہی میری کامیابی ہے کہ میرے دشمن میری محالف اتنے ہوف صدا ہے کہ وہ ہوف کے مارے جھوٹے مقدمات درج کر رہے ہیں میں سب کیسوں میں عدالتی جنگ لروں گا جیتوں گا اور ثابت کروں گا کہ میں بے گناہ ہوں تفتیشی ٹیم باہر نکل کے کسی آل افسر کو فون کر کے کہتی ہے کہ جناب نہ عمران خان ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا نہ اسے کسی کیس کا اثر ہے اور نہ وہ کسی کیس کا اثر لے گا الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں خبر مخصر آپ کو دوں باقی تفصیل کل دوں گا خبر یہ ہے کہ الیکشن میں پی ٹی آئی پھر جیتے گی نوٹ کر لیں نومبر کے مہینے میں حالات تبدیل ہو جائیں گے نومبر کے مہینے میں انقلابی طور پر معاملہ تبدیل ہوں گے اتنی تیزی سے معاملہ تبدیل ہوں گے کہ پی ٹی آئی دوبارہ پھر سے برسر اقتدار آئے گی کس طرح آئے گی بتائیں گے اگرے بھی لوگ پہ اجازت دیجئے اللہ حافظ